موسیقی کہتے ہیں دوستو کلا کسی کی محتاج نہیں ہوتی اتر پردیش کے ایک چھوٹا سا یہ کہلی جی تحصیل ہے چندوسی اتر پردیش میں جس کا کوئی خاصہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت زیادہ فیمس ہیں لیکن کلا کہیں سے بھی نکل سکتی ہے چاہے وہ چندوسی ہو یا اتر پردیش کا ایک اتی پچھڑا گاؤں ہو جہاں پر لائٹ بھی نہیں آتی ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی شخصیت ایک نئے چہرے کے ساتھ اپنے خاص پرگرام خاص سکسیت میں آج ہم جس سکسیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ کچھ اسی طرح کی جگہ سے نکلی ہیں اتر پردیش کے چندوسی سے نکلی ہیں جہاں سے نکل کر اور دیش ویدیش تک کا سفر ان سے جانیں گے کیسا رہا اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے دوستو ایک گاؤں کسوے اور تحصیل سے نکل کر وہاں تک جانا تو ہمارے ساتھ ہیں پلکت مشرا جی پنڈت پلکت مشرا جی مشرا جی بہت شواغت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم خاص سکسیت میں پنڈت جی سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کی جو جرنی رہی ہے ایک شسے سے لے کر اور ایک پنڈت کے خطاب اور ایک مہراج کے خطاب تک وہ جرنی تھوڑا شورٹ میں ہمارے درشکوں کو جرنی تو ایسا ہے کہ بہت لمبی ہے لیکن بہت سوٹنا بٹانا پڑے گا آپ کو اس کا کارن یہ ہے کہ جہاں دلی چندوسی سے دلی کی روانہ ہوئے تھے تو ہماری عمر کو الوارے ورس کی تھی اور ہم نے اپنی جیون میں بہت سنگھرس کر کے اس پد کو پایا ہے اور ہماری ماتا جی نے ہم کو کریلی کی سبجی اور پوڑیاں کر کے اور اس سمیں ایک ہزار روپے کی بہت ویلو ہوتی تھی وہ دیکھ کے ہم کو ٹرین میں بٹھال دیا تھا کہ تم دلی جا سکتے ہو تو جاؤ ہم دہانے گھر سے کوئی نہیں جائے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ڈانسر نہیں بنانا ہے ہمیں تم کو ایک آفیسر بنانا ہے تو کیا یہ ڈانسر کیا یہ سب کرنے لگتے ہو تو ان کا بڑا ہی اس میں روک تھا تو ہماری کہتے ہیں نا کہ پربو کی کرپا ہنمان جی کی ایسی شردھا ان کے پرتی میری بڑی آستہ کرشن بھکتی میں پرین اور آپ کی درن اچھا سکتی اور جو بھکتی رس ہوتا ہے تو بھکتی رس آپ کو کس نے کسی مارگ میں لے جائے گا یا آپ کو آدھات میں لے جائے گا یا آپ کو اس پراشکتی کیوں لے جائے گا جس میں آپ بھگوان کو دیکھتے ہیں ہم نے اپنی جیون میں جو ہم ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو مہاراج جی کو دور درشن پر دیکھا کرتے تھے تو وہ بڑا کرشنی کا بھاو ایسے کر کے سارا دکھایا کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے ایسا کون سا ڈانسے جس میں کرشنی کی لیلائیں ہوتی ہیں کیوں نہ اس کام کو تو یہ پھر ہم میں بچار آتا تھا من میں کہ ایسا لگتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھگوان کرشن کے پاس آتے ہوں اور یہ ان سے باتیں کرتے ہوں ایسا کیسے کرتے ہیں کتنی ساری لیلائیں ایک ہی دیکھتی کیسے دیکھا سکتا ہے آپ بہت فیل کرتے تھے وہ فیل اس کو ٹی وی سے دیکھتے کرتے تھے تو ہم نے کہا یہ پوچھتے اس کے بارے میں یوگ ہماری جاننے کی اچھا ہوئی تو ہم نے اکفار میں پڑھ کے اپنا اکی مہاراج جی سے سیکھنے کا انٹیرویو چلتے تھے اس ٹیم پہ تو ہم نے ایک اکفار میں ان کا ایڈ نکلا اس کو لے کے ہم نے لیٹر ڈال دیا لیٹر ہمارے گھر آ گیا خوب پٹائی ہوئی خوب بند کیے گئے خوب مارے گئے لیکن پھر بھی درند ہشتہ اور سنکل تھا جس نے ہم کو دلی کی اور پوچھ کر دیا ایک بات اور اپنے درشکوں کو بتا دیں پنڈیٹ جی نے دلی کے بہت مشہور راشتی ہے آپ نام بتائی ہے ہمارے درشکوں کو کس جگہ سے آپ نے کٹھک میں شکشہ لی میرے گروہ پنڈیٹ برجو مہاراج ہیں اور پنڈیٹ رام مہاران مہاراج ہیں جو کی وشف کے مانے ہوئے گروہ ہیں پد میں بھوشن ہیں اور ان کا میں شش ہوں اور یہ میرے لیے بہت سبھاگے کی باتیں کہ انہوں نے مجھے اپنایا اور میرا نام خود پنڈیٹ پلکٹ مہاراج جو آج پڑھا انہی کے نام سے پڑھا انہوں نے مجھے ایک خطاب دیا ہے تو میں بہت اپنے آپ کو سبھاگے سالی مانتا ہوں ہمارے پلکٹ مہاراج جی دیش میں ہی نہیں لگ بگ لگ بگ اسی دیشوں میں اپنے ہنر کا اپنے جوہر کا اپنے نرتے کا کمال دکھا چکے ہیں پنڈیٹ جی مجھے اب تک جو بہت اچھا رہا وہ میرا رہا لندن کا ٹرک لندن میں میں نوٹنگم منچسٹر سیفلڈ ایک سٹی ہے جو سیفلڈ وہاں ہماری ایک ششہ رہتی ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا تو اس کاریکٹرم کے لیے کہ مہاراج جی آپ آئیے گا میں آپ کے ایک پرسطتی کرانا چاہتے ہیں جن ماسٹوی کے اپلکش میں تو سیفلڈ میں ہم گئے وہاں پرسطتی ہماری ہوئی کہ لوگ وہاں گدگد ہو گئے اور ہم نے بھاو کیا تھا میری کانہ نندلال تجھ کو ڈھونڈو میں کہا تو اس گیت کو گایا ہمارے کچھ کلاکارو نے اور ہم اس پر رو پڑے تھے تو وہاں آپ سوچی کہ بیدیسیوں کی آنکھوں میں اس بھاو کو دیکھ کے جو آنکھوں سے ہنسو آگیا تھے وہ عدبود سمیہ تھا مطلب آپ بیدیسی کو کیسے آکرشت کر سکتے ہیں پھر ہم نے وہاں پہ گھنگرووں کی کوئی جھنکار دکھائی جس میں ہم نے دکھایا ہمارے پیاروں میں پانچ سو گھنگرو بندے ہوئے تھے اور ان پانچ سو گھنگرووں میں اسے پورے پیار بز رہے تھے لیکن ایک ہی گھنگرو کا ساؤنڈ آ رہا تھا سارے گھنگرو بز رہے تھے لیکن ایک ہی گھنگرو کا ساؤنڈ آ رہا تھا اس کو کہتے ہیں سادھنا اور تپسیا اس کے لئے تپسیا کرنی پڑتی آج بھی ہم لوگ بارے گھنٹے نرتھ میں کرتا ہوں شیوراتری جنماز میں میرا فکس ہے میں بارے گھنٹے نرتھ کرتا ہوں دونوں دن اور جس میں میں نرتھ کرتا ہوں اس میں آپ مجھے دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ شاہ ساتھ شیو آگے ہیں کیونکہ نرتھ کی اتپتی جو ہوئی ہے وہ شیو سے ہی ہوئی ہے نرتھ ہمارے دو بھاگوں میں نرتھ ہوا ہے ایک ٹانڈر اور ایک لاس لاس سے کون کیا کرتا تھا بھگوان کرشن کیا کرتے تھے اور ٹانڈر بھگوان شیو کیا کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ٹانڈر کرتے ہوں گے تو لوگ آپ کے اندر بھگوان شیو کو دیکھتے ہیں ہاں وہ ادبوت وہ نظر کے اپنے آپ نکل کے آتا ہے آپ دیکھیں جب ستی ہوئی تھی رہو بھولی نات کا سمان نہ دیکھ کے تب وہاں جب وہ ان کی جو ان کی اگنی کے شریر کو جب وہ لے کے پورے بھرمان میں جب وہ چلے تو انہوں نے ٹانڈر نرتھ کیا ساتھ میں اس گصے میں رودر میں آکے اور جب وہ نرتھ کیا تو جو پنچ ترتھ تھے اگنی جل بھائیو پھٹے سب سے ایک بول نکل رہا تو وہ بول تھا دھا تک تھونگا دھا گے دھی گیتا دھا دھنٹا دیکھتا کےڑے دھا تک تھونگا پرتوی آکاس سب آس کرتے ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پنڈر جی نے کھالی آواز ہی نکالی تو مانو ایسا لگا کہ شیف جی اتر آئے ہیں اور اگر ان کا نرتھے آپ دیکھ لیں گے تو کمہالی ہو جائے گا یہ ایسی ہستی چندوسی میں پیدا ہوئی کہ جن کے کتھک نرتھے نے دیش اور دنیا میں بہت دھمال مچایا ہے پنڈر جی ایک سوال اور آپ سے کہ آپ کی پتا پلس میں تھے تو بہت زیادہ دوسواریوں کا سامنا کرنا پڑا اپھاس بھی لوگ اڑاتے ہوں گے کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم ریزلٹ نہیں آیا تھا لوگوں کے سامنے تو ہمارے کچھ اور سٹوڈینٹ ہیں جو یہ چیز سیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا جائیں گے کہ اس چیز سے کیسے نکلیں وہ جو لوگوں بھاس اڑاتے ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں کس طرح وہ آگے بڑھیں دیکھیں جیون میں نراثہ آپ کو ہر پل ہر چھویں ملے گی اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو نراثہ والا راستہ لینا ہے یا اپوہاز کا وقتی بننا ہے یا آپ کو ان سب کو کراس کر کے اس راستے پہ وہ کہتے ہیں کہ جو کلا ہے جو نرت ہے بیسیکلی وہ بھی ایک پروش بھی بننا پڑتا ہے اس میں آپ کو کرشن بھی بننا پڑتا ہے اس میں آپ کو شب بھی بننا پڑتا ہے سارے روپ دکھانے پڑتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں ارے نرت کر رہے ہیں نرت خالی لڑکیوں کا کام ہے ایسا نہیں ہے کتھک نرت پہلے سے پروشی کیا کرتے تھے یہ تو بعد میں جب ستارہ دیوی جی نے جب اپنا نرت میں اس تھان بنائے اس کے بعد نرتیانگناوں نے آنا اس میں پرہرمب کیا اور پہلے میں بھارت کی سنسکرتی کی جھلک بھی کتھک نرت کتھک نرت ہے آپ دیکھئے کتھک نرت ہی ایک ایسا نرت ہے جس کو آپ کو سہید ہی بات پتا نہیں ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں جو کنسٹیٹوشن میں لکھا گیا تھا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بات پنڈی جی سے نکل کے آئی کہ کتھک نرت ہے ہی ایک ایسا نرت ہے جو کی سمویدھان کے اندر بھارت کے لکھا گیا ہے پنڈی جی یہ بہت ہی پیاری بات نکل کے آئی اور میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لئے اور بھارت واسیوں کے لئے گورف کی بات ہے کہ ایک بھارتی بھارتی جاتا ہے لندن میں اور جب وہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے کتھک کی تو انگریزوں کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس سے بڑے گورف کی بات کیا ہوگی تو آپ لوگوں کا تو بنتا ہے ایک چھوٹے سے شہر سے جا کے اور دیش اور دنیا میں دھوم مچانا آئی اپنے آپ میں ایک کمال کی بات انگریز تو انگریز ہیں آپ دیکھئے جو ہم نے اپنی پرستتی وہاں کی تھی جائے پوس میں پردان منتری جی کے گجرات میں امبے مندر میں ہم گئے تھے تو پردان منتری جی نے انوائیٹ کیا تھا مجھے اور عویشید بچن کو ان کا اپنا ایک پرستتی تھی ایک ہماری پرستتی تھی ہم نے وہاں پہ بھاؤ کیا تھا میرا کا نرت کیا تھا اس نرت کو دیکھ کے وہ اتنے گدگد ہو گئے کہ ان کے منچ پہ ہی آنسو نکل گئے تھا پردان منتری نریل مو دی دو ہزار چھے کی بات بتا رہا ہوں تب انہوں نے ہم کو کہا کہ مہاراج جی آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے اس سمیں یہ وچار نہیں کیا تھا کہ ابھیشیک سے مجھے بات کرنی کسی سے بات کرنی کتنی بڑی ہستی آئیں میں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے منچ سہی مجھے کھلا آفر دیا مجھ سے مہاراج جی میں چاہتا ہوں آپ دو دن کا سمیں مجھے دیجئے آپ دو دن میرے نواز پر رکھئے تو ہم دو ہزار چھے میں جب گجرات کے مکہ منتری تھے دو دن ہم ان کے ہاں رکے تو ہم نے سوچا ہمارے سے مکہ منتری کیا کام ہم تو نرت کرنے والے وہ نرنیتہ وہ ہم سے کیا کچھ کریں گے لیکن جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان سے ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملی اور انہوں نے ہم سے کتنا کچھ سیکھا ہمارے دیج کا پردہان منتری ہے کوئی بھی گٹی جو جگیاسو ہوگا وہ ودوان کا پرچالک ہوگا جگیاسو ہونا ہی ودوان ودوتا ہے اگر جگیاسو نہیں ہے تو ودوتا ہی نہیں یہ پنڈی جی نے ایک بہت اچھی اور پیاری بات بتائی جو لوگ کہتے ہیں کیا ناج گانے میں لگے ہو ہر ہنر کی ہمیں قدر کرنا چاہیے عزت کرنا چاہیے چاہے وہ کتھک ہو یا بریک ڈانس ہو یا کیبرا ہو الگ الگ ودھائیں الگ الگ کلائے ہوتی ہیں اور ہر کلاکار کی عزت کرنا چاہیے ہمارے ساتھ جو ہستی بیٹی ہیں پردھان منتری مانیے پردھان منتری نرین بوجی جی بھی ان سے دوہزار چھے میں متاثر ہو چکے ہیں ان کا انرہت سے دیکھ کر اور انہوں نے آپ کو بھارت گورف میں ملا ہے ایک بات بتا دیں کس سن میں ملا ہے دوہزار چھے میں ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام جی نے بھارت گورف سے سممانت کیا پلکت مہارات جی کو اور یہ واقعی اپنے آپ میں بہت بڑی شخصیت ہیں پلکت مہارات جی ایک آخری ایک میسیج درشکوں کو کتھک کے لیے بہت سارے لوگ اتنی اچھی ٹریننگ نہیں پا پاتے ہیں تو اپنے جو غریب اور گاؤں میں بچے ہیں جس طرح آپ بھی کبھی دور درشن پر دیکھا کرتے تھے یا بھاؤ دیکھا کرتے تھے تو ایک ٹپس شورٹ میں دے دیں اس کے لیے میں پریاثرہ تھوں میں چھوٹے 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 شہروں کے لیے میں نے خود پرداندگی سے ملاقات کیا ہے کیونکہ یوپی میں بھی سرکار اپنی ہی ہیں تو میں خود یوگی جی سے مئی میں مل رہا ہوں میری ان سے ملاقات ہے اور میں ان سے وچار رکھوں گا کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں اتنی سندر پرتفائے ہیں ان کو نکالا جائے گا اور نکلیں گی کیسے جب وہاں چھوٹے چھوٹے سندھان بنیں گے چھوٹے چھوٹی کلا کی یوگیتائیں بنیں گی کیونکہ وہ وہاں سے نکلیں گے تو دیس میں آپ دیکھیں دیس کی سندھکرتی جو ہے بھارتی سندھکرتی پہچان ہمارا بھارت ہے جی اگر بھارتی سندھکرتی لکھت ہو جائے گی تو بھارت کی پہچان ختم ہو جائے گی یہ پنڈی جی نے بہت اچھی بات کہی ہمارے اوپر واسطب میں ویسٹن کلچر اتنا حاوی ہوتا جا رہا ہے انہی طرح کی کچھ مہاراج پنڈیت لوگ ہیں جو اس کلچر کو جو ہیں بچائے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے کچھ لوگ ہیں ادروائز ویسٹن کلچر پھوری طرح سے حاوی ہے بہت بہت شکریہ پنڈی جی ہم سے بات کرنے کے لیے اور یہ تھے ہمارے ساتھ پنڈیت پلکت مہاراج جی موین غنی نولیج بلیس ٹی وی اتر پردیش چنداؤسی